نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ارث نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر سوہل کان جس طرح سے ریاست جمہو کشمیر صبح جمہو کی بات کی جائے اور اس کے ساتھ پورے ہندوستان کی بات کی جائے تو بی جی بی کی جو پارٹی ہے اس کا جو ایکزٹ پول ہے وہ اسے نصار بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آتے سمیں میں پھر سے ایک بار موڈی کی لاہر نے کابو پکڑ لیا ہے پورے جمہو کشمیر اور پورے ورش کے اندر اور جس طرح سے بات کی جا رہی ہے لگاتار اب ابھی الگ الگ چینلز کے دوارہ کی جو اگزٹ پول ہے اس پر اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ان ڈی اے کے ساتھ مل کر بی جی پی کی جو سرکار ہے وہ فٹ سے کہیں نہ کہیں ایک بار لوگوں کے سامنے دیکھے گی اب یہ تو سما اور وقت یہ بتائے گا کیا کچھ حقیقتی طور پر اس پر بیان ہوتا ہے لیکن وہیں دوسری اور اگر اپوزیشن والوں کی بات کی جائے تو کیا اپوزیشن والوں نے اپنے بوری بس طرح تیار کر لیا ہے واپسی روانگی کرنے کے لیے اور اسی سبب میرے سبب بات کرنے کے لیے کانگریس کے سپوکس پرسن رشید چودری جی ہے سر آپ کا سواگت ہر نیوز میں سر جس طرح سے باہر باتیں چل رہی ہیں کانگریس کو لے کر چلتے ہوئے بی جی پی کی طرف سے کہ ابھی کانگریس نے اپنا بوری بستہ تیار کر لیا ہے روانگی واپس ہو رہی ہے تو میں بھی آیا تھا آپ کے پاس میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں کہ آپ نے بوری بستہ تیار کیا ہوا یا نہیں بوری بستہ تیار تو اس دیش سے بی جی پی کو تیار کرنا پڑے گا اور وہ بھی نہ کریں اچھی بات ہے کیونکہ 65 سال بی جی پی کہیں تھی نہیں پانچ سال راج کیا اور ان کا نہرہ جو تھا بھارت کو کانگریس مکت دیش بنانا ہے یہ نہرہ آ گیا اور آج حالت یہ ہے کہ کانگریس آن ریکارڈ کیمرہ بولتا ہوں میں جو پانے کے لیے وہ سب کانگریس کے پاس ہے کانگریس اپنا فگر جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ کرے گی اور بی جی پی میں دعوے سے کہتا ہوں دو سو باسی سیٹھے پیچھلی بار تھی اور اس سے کافی نیچے رہے گی اور یہ اس حالات میں ہے جبکہ الیکشن دیش میں اس طرح سے ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سپریم کیوٹ آف انڈیا سی بی آئی نیتی ایہوگ آئی ای ایس او جتنی سنستھائیں اور ہیں پولیس سیکیورٹی جو کچھ بھی کر سکتے تھے موڈی جی وہ کیا اور سب سے بڑی بات ہے یہ الیکشن جو ہے یہ کارپریٹس کے بیچ میں موڈی شاہ کی جو ایک گھنڈا گردی والی نیتی ہے اس کے بیچ میں اور جو سٹف ہے جو پروگرسی اپروچ کانگریس کی ہے اس کے بیچ میں ہو رہا ہے اور جو پیسے کا استعمال ہوا ہے ان الیکشنز میں اور جس طرح سے ہر چیز کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن آف انڈیا میں تین کمیشنر ہوتے ہیں پہلی بار میسٹر لواسا ڈسنٹ کر کے وقت کر گئے ہیں ان کی بات کو اس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے جس طرح سے ایک پی این بی آفیس کا جو ہے ہم اس کی بھی بات سنتے ہیں مگر یہ لوگ سننے کو تیار نہیں موڈی جی وائلیشن کتنی بار کر چکے کوڈ آف کانڈکٹ کا مگر کوئی کاروائی نہیں تو دیش میں سکتہ ہتھیانی کی بی جے پی کی برپر کوشش ہے پر ایسا نہیں ہوگا یہ جو اگزٹ پولز ہیں میں بتا دوں آپ کو دو ہزار کے اگزٹ پول لے لیجئے دو ہزار چار کے لے لیجئے دو ہزار نو کے لے لیجئے اور ابھی راجستان مدی پردیش اور اتراکھنڈ کے اندر جو پیچھے آیا تھا اگزٹ پول کے بی جے پی وہ کلین سویپ دے رہے ہیں اور بعد میں پرنام آپ کے سامنے ہے ویسا ہی ہوتا ہے بائی ان لارج کوئی پکچر نکل کے آ سکتی ہے بات جس طرح سے پول اگزٹ پول پرڈکٹ کر رہے ہیں وہ ایک بات درش آتا ہے اور وہ بات بڑی امپورٹن ہے بات یہ ہے کہ یہ اگزٹ پول اگزیجریٹ اس لیے کر کے بتا رہے ہیں کیونکہ بہانڈ دا ویل بی جے بی آر ایس ایس اور موڈیج اور شاہ جی کے جو کارکن ہیں وہ ورکنگ ہے منپلیشن آف ای وی ایمز اور دوسرے جو دندہ ہے اس پہ کنسنسز بلڈ کرنے کے لیے کیا ہے کہ بعد میں کہیں دیش میں کچھ ہو نہ جائے تو یہ کسی حد تک بھی جائے سکتے ہیں میرے وال پہ کل کی دو ویڈیو کل صرف کل کی ہیں آج اور میرے پاس آ گئی ہیں پورے دیش سے آ رہی ہیں کہ بی جے پی کے کارکر تا بی جے پی تو نام گی رہے گی یہ تو موڈی پارٹی ہے اور موڈی ایک دیش کو نقصان یہ بھی ہوا کہ جس عمیت شاہ اور موڈی کے بغیر بی جے پی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اپوزیشن ختم ہوگی تو دیش میں بچے گا کیا ہم اپوزیشن ختم کرنے کی بات نہیں کرتے تو وہ لوگ جو ہے رگ کر رہے ہیں الیکشن مینج کر رہے ہیں کیا کیا چل رہا ہے اس دیش میں جو ڈیموکریسی کے لیے بڑا خطرہ ہے جی آپ نے یہاں پہ بات کی گی 65 سالوں کی بات کی 65 ورش بہت بڑا ایک سمیں ہوتا ہے آپ نے اس پر یہ کہا کہ یہ کانگریس کے پاس رہا چکے تھا پوزیشن والے تو سرا سرا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پانچ سال ہمیں دیئے پانچ سالوں کے اندر ہم نے اتنے دیش کی ترقی اتنا ساتھ اتنا وکاس کیا 65 سال میں بھی رہ کر کانگریس نے لوگوں کو صرف سمیں ہی برباد کیا نہ کہ لوگوں کا ساتھ دیا میں راشتری سطر پہ بھی اور راجی سطر پہ بھی بی جے پی کے لوگوں سے صرف اور صرف ماتر دو دو سکیمیں پوچھتا ہوں دو دو نیشنل پروجیکٹ اور سٹیٹ پروجیکٹ پوچھتا ہوں جن کا وہ نام لے لیں تو میں مان جاؤں گا کہ ان لوگوں نے کچھ نیا کیا ہے کیا کیا ہے ہماری 23 سکیمیں جو سب سے بڑی سکیمیں جیسا ہے دار کارڈ ہو گیا ایل پی جی کا ڈریکٹ ٹرانسفر ہو گیا سبسیڈی ہو گی بہت ساری چیزیں ہو رہے ہیں ان فیکٹ جی ایسٹی کو بھی انہوں نے ان کو کرنا نہیں آیا بندر کے ہاتھ میں اس طرح کچھ سب کا ساری کاٹ دیا ہے بہت وہ بھی ہمارا تھا ایف ڈی آئی ہمارا تو کون سی چیز جو ہے موڈی جی نے نہیں کی ہے موڈی جی جس جہاز پہ جاتے ہیں جن رستو پہ جاتے ہیں جس پلین ائرپورٹ پہ اترتے ہیں اور جس سنسد میں بیٹھتے ہیں وہ کانگریس کی دین ہے ازادی دیش کو کانگریس نے دلوائی ہے تو یہ تو تب ان کے ویر سیورکر جی جیل سے مافی مانگا کرتے تھے بھئیہ ہم کو چھوڑ دیجئے ماف کر دیئے جب نہرو جی جیل میں سنگرش کرتے تھے گاندھی جی جیل میں سنگرش کرتے تھے تو یہ آپ جمہو کی بات کر لیجئے پچیس امیلے دے دیجئے دو ممبر اف پارلیمنٹ دے دیا اور اس کے بعد جمہو کے لوگوں کے ساتھ ایسا گناونا کھلواڑ کیا انہوں نے ایمز پہلے سے لسٹ میں تھا یو پی اے ون کے دوران یو پی اے ٹو کے دوران مگر انہوں نے دینا نہیں تھا وہ لوگوں نے ایجیٹیٹ کر کے ہم نے لیا اس کے بعد آپ دیکھیں جمہو کی طویل ایک ہمیں بھی ابھی پار کر کے آیا آپ بھی دیکھ لیجئے کہیں گزسٹ نہیں کرتی آپ گونڈولا وارا پرجیکٹ تھا ابھی گورنر صاحب اس کو کمپلیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کس طرح کی کروپشن اور کیا کیا ہو رہا ہے آپ ان کے اور جمہو کے تین سو ستر پہ بات کریے پیتیسے پہ بات کریے رام مندر پہ بات کریے ایک چناؤ ایک سمیدان ایک نشان کی بات کیجئے تو یہ بی جے پی ایک دوکھے کا نام ہے چھلوے کا نام ہے جھوٹ کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ نت نئے خطکنڈے اپناتے ہیں ان کو یو پی سے نقصان ہو رہا ہے بیہار سے نقصان ہو رہا مدیا پردش سے نقصان ہو رہا راجسطان سے نقصان ہو رہا جارکھنڈ سے نقصان ہو رہا پنجاب سے نقصان ہو رہا جمہو کشمیر اور یہاں سے بھی حمالچل سے بھی نقصان ہو رہا تو کیوں ہو رہا کیوں کہ ایک بار لوگوں نے دوکھا کھایا دوسری بار اتنی سیٹیں نہیں دیں گے مگر یہ نئے territories میں انہوں نے کمم الغرالیز کرنے کی کوشش کی اگزٹ پول پہ کانگریس کے لیے کیا دکھا رہا ہے کانگریس کے لیے جو بھی دکھا رہا ہے میں نے آپ کو کہا اگزجریشن ہے بچھلے سارے اگزٹ پول میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جو ہے وہ ٹھیک نہیں گئے اور کریپ ٹھیک بھی نہیں گئے کبھی کبھی تو ایسا لگا کہ اس بار کیا اگزٹ پول ہوں کا کانگریس کے اگزٹ پول جو ہے ہمیں تو وہ ڈبل فگر میں اپنے ڈبل سے زیادہ سو سے زیادہ سیٹے دے رہے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے پاس طرف کا ایکہ ہے یعنی کہ پرینکہ گانڈی اس کی آنے سے بڑا بدلاؤ آئے گا لگتا ہے آپ کو کوئی کانگریس میں بدلاؤ آیا ہے دیکھیں ہمارے لیے صرف سکتہ ہی سارا میٹر نہیں کرتی یہ دیش کی پارٹی ہے اور دیش کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے تو اس میں ہم اتنے جلد بازی میں چیزیں نہیں کرتے ہم ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جو وچاردارہ کی ہے اور جو جوٹ کے خلاف ہے اور جو تمپریری سکتہ ہتھیانے والے لوگوں کے خلاف ہے اس وقت سچ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ موڈی جی نے اپنا گھر بر دیا پیسوں سے تو ان کے پاس گھر نہیں ہے انہوں نے کچھ نہیں بڑا ہے مگر یہ بات سچ ہے ان کے ڈسپوزل پہ اڈانی امباری جتنا پیسہ تھا اپنے دوستوں کو بانٹا ہے جب چاہتے ہیں وہ اس دیش میں اتنا لوگ بینگال کے اندر جو موڈی جی ایک ریلی ہوئی پرتی ریلی سورس سے ڈیٹا سے ہے کہ اس ہر ریلی کا جو ہے پانچ پانچ کروڑ روپیا جو ہے مینیمم جو ہے وہ لوگوں کو انسیمبل کرنے کے لیے خرچ کیا گیا اور بیس کروڑ پچیس کروڑ سے زیادہ گیا بی جی پی کا آٹھ سو کروڑ کا دفتر صرف پانچ سالوں میں کھڑا ہو گیا اور کانگرس پارٹی آج تک نہیں کر پائے آپ دیکھئے ہر تک اسے کروپشن کا کیا لیول ہے اور یہ کہتے ہیں آپ ریفرل ڈیل کو دیکھئے کسی مددے کو دیکھئے بی جی پی اس ڈیسٹرائنگ دس نیشن بس دس نیشن اس ٹو سرانگ اگر اتنا سب کچھ جو آپ بولڈ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ درست ہیں اگر اتنا سب کچھ ہو گیا تو پھر آج بھی کیوں عوام جو ہے وہ بی جی پی کو چاہ رہی ہے کیوں ایسا سامنے دیکھ رہا ہے کہ بی جی پی کو لوگ پیار کرتے ہیں ایسٹ پول پہ ساف ساف دیکھ رہا ہے عوام چاہ رہی ہے اور موڈی کی جو لہر وہ سامنے دیکھ رہی ہے کانگریس کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو ٹالمٹول کر دیا جاتا ہے آپ خود ہی کہتے ہیں کہ کانگریس کی باتوں کو آج ویلیو نہیں رکھا جاتا ہے میں نے ابھی کہا کہ دوخہ کھانے کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملتا تو یہ دوخہ پانچ سال کا بہت کم ہے ابھی اور تھوڑا سا کچھ ہو سکتا ہے اور اس کا بات دیکھیں گے ریاکشن کیا رہے گا اور لوگوں کو امید دوخہ جھوٹ بیچا جا رہا ہے اور یہ بیچنے میں بہت آسان ہے سچ بیچنے میں بہت کڑوا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پچھلی بار بھی اچھے دن آپ دیکھیں نا موڈی جی کہ میں آن کیمرا کہتا ہوں پچھلے سو باشن کے آسپاس انہوں نے الیکشن میں دیئے ریلیز کی میرے مطلب کے انہیں کا ان میں سے کوئی دس ریلیز میں جس دن موڈی جی کے نام سے مو سے اچھے دن یا وکاس جن پہ وہ آئے تھے سکتا وہ دو لفظ آگے تو میرے سیاست چھوڑ دوں گا ہے نہیں ہے کیونکہ ان کا پروگرام ون پوائنٹ ہے کہ سکتا کیسے ہتھیانی ہے ڈیولپمنٹ پروگرس نیشن سیکیورٹی سب پیچھے رہتا ہے ان کا جو قیول ایک مدہ ہے وہ سکتا بچانی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جنب آپ کو کیا لگتا ہے جمہو کی اگر بات کی جائے یہاں سے کتنی عوام بی جی پی کے ساتھ کھڑی ہے اور کتنی کانگرس کے ساتھ آپ ایک سیلیر لیڈر ہو بحیثیت میں آج سے پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھیں جمہو میں آپ جو پرنام ہے اس کو تو آنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جمہو پٹیکلر کی جو ہے بڑی کلوز کنٹیکسٹ میں بھی اور کنٹیکسٹ میں بھی ہے اور کنٹیکسٹ میں بھی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں جمہو کے اندر عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے بی جی پی ہے کانگرس کے ساتھ دیکھیں منپلیشن میں بی جی پی کا پاور پروپگنڈا میں کوئی جواب نہیں ہے عوام کانگرس کے ساتھ کھڑی ہے دو ریلیز جو پسلی اس میں اتنی بڑھ چڑھ کے شراکت کی تھی ہم نے تو کوئی ریلی کی نہیں ہے نہیں نہیں میں بی جی پی کی بات کروں بی جی پی کی طرف سے دورے ہم نے بھی کی فیر آپ کمپیر کر سکتے ہیں تو راہول گاندی جی کیوں نہیں آتی ریلی کرنے کے لیے موڈی جی ہمیشہ آتے ہیں ہمیشہ اس لیے ان کا اپنا اجندہ ہے اپنے طریقے سے چلتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو یہاں لیڈر ہیں وہ بھی کسی کام کے ہیں کانگرس پارٹی میں اور بی جی پی میں تو پورے دیش میں میں نے پہلے کہا دیش کو خطرہ آج یہ ہے کہ اپوزیشن مائنس موڈی کچھ بھی بچا نہیں دیش میں ہے تو یہ جو ونمن شو ہوتا ہے 32 گورنمنٹ ہوتی ہے یا سٹرکچر ہوتا ہے یہ دیموکریسی کے لیے ہندوستان جیسے بڑے ملک دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طرح سے آپ بی جی پی کے پاس بچا کیا ہے کس کو لوگ وٹ دیں وہ تو صرف نریندر موڈی کے نام پہ وٹ بانگتے اور وہ ہی آتے اور وہ ہی کمپین کرتے یہاں پارٹی میں اور لوگ بھی ہیں ملکہ ان کے پردان منتری کیمپین کرتے ہیں اور لوگ ان کے پردان منتری پہ وشواس کر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں اگر میں اسی طرح سے کانگرس پہ چلا جاؤں تو کانگرس کے راول گاندی پہ بھی وشواس کیا جاتا ہے دیکھیں جو اچھی چیز ہوتی ہے سچی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے تھوڑے ٹائم لگتا ہے پر اسی پہ وشواس ہوتا ہے تو اس کا ملکہ موڈی جی پہ وشواس کر رہے ہیں نہیں موڈی جی پہ وشواس نہیں کر رہے ہیں موڈی جی کے جھوٹ وہ اتنا لیکریٹیو ہے پروپکنڈا اتنا لیکریٹیو ہے کہ اس پر لوگ سمجھ باد میں پاتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا رادار ٹیکنالوجی میں رات کو سوچ رہا تھا پھر میں نے اندازہ لگایا کہ بادل ہیں اور ہمارے جہاز بچ جائیں گے اب موڈی جی بہاد آپ دیش کی جنتہ کو بے فکوف سمجھتے ہیں کہ وہ جانتی نہیں ہے پڑی لکھی نہیں ہے آپ نہیں پڑے لکھے اس کا مطلب جنتہ بھی پڑی لکھی نہیں ہے کہ وہ جانتی نہیں ہے کہ ریڈار کا اس کا تکیہ تھا انیس سو ستاسی میں جو آدمی کلیم کرتا ہے کہ میں ایمیل یوز کرتا تھا جبکہ بھارت ورش میں انیس سو پچانوے میں پہلی بار ٹیسٹنگ ہوئی ایمیل کی جو آدمی ڈیجیٹل کیمرہ کہتا ہے انیس سو ستاسی میں میں یوز کرتا تھا جبکہ ایمریکہ میں انیس سو نوے میں بڑی مشکل سے ایک سیمپل ٹیسٹنگ ہوا اور جیپان میں انیس سو نوے میں اس کا ایک کمپنی نے شروعات کیا تو ایسے جوٹے ویکتی کے سامنے سارے بیباس ہوتے اور دیکھتے جوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے راون بہت بڑا ودوان آدمی تھا بارت یہ جو سب کنٹیننٹ ہے اس کی ہسٹری اگر ہم میتھالوجی ہسٹری whatever you want to say اس کو دیکھیں بٹ اس کا جوٹ کچھ دیر چلا اور اس کے بعد سچ آیا سچ آیا تو ایسا ہی اس دیش میں بھی سچ آنے والا آخر کار اگر اس بار کانگرس اگر ستہ میں آ جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 35 اپ کانگرس کا 370 پر کیا سٹینڈ رہے مارا سٹینڈ کلیر ہے مینیفیسٹو پڑھ لیجیے بار بار اس کو درہنے کی ضرورت نہیں we are with the integrated nation جمہو کشمیر کو نیا کا integral part مانتے ہیں پر جمہو کشمیر کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں جو چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے ان پر ہم سٹرکٹ ہیں اور یہ ایک پراؤگرس کا مسئلہ ہے ہمارا اپنا مسئلہ ہے اس میں کسی کے ساتھ کوئی راجنیتی کرنے والی بات نہیں راجنیتی بیجے بھی کر رہی ہے رام مندر پہ کر رہی ہے 370 پہ کرتی ہے رفیوجیز پہ کرتی ہے کتنی چیزوں پہ روٹیاں سکیں گے اور جب بھی لاشیں گرتی ہیں تو ملکہ بیجے پی کے جو لیٹر ہیں پہنتے سے 370 لے کر ورڈ بینکنگ کرتے ہیں yes definitely they have been doing thank you very much thank you thank you so much یہ جو میرے ساتھ ہے رشید چودری جی جن سے کئی سوالات کی گئے تھے آخر کار جس طرح سے ایگزٹ پولز جو ہے وہ کہیں نے کہیں اس وقت بی جی پی اور انڈیا کی جو سرکار ہے وہ بتا رہا ہے لیکن وہاں ہی دوسری اور اگر کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس کا کیا سٹینڈ رہتا ہے یا سی جمع کشمیر کے اندر اور ساتھ یہ ساتھ پورے دیش کے اندر یہ سب سے بڑا سوال تھا اسی سب پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے رشید جی تھے اور انہوں نے صاحب زائد سے الفاظوں میں یہ چیز بیان کر دی کہ آتے سامنے میں کہیں نہ کہیں اب 23 تاریخ کو جو نتائی سامنے آرہے ہو اس میں بالاخر یہ چیز تو سامنے نظر آئے ہی چاہے گی کہ کس کے ہاتھ میں سرکار آتی ہے اور کون اپنا بوری بسترہ لے کر روانگی کرتا اب دیکھ رہے دارت نیوز نیٹ وک ویڈیو جنلیلی سیاست چوان کے ساتھ آمیر سلکھان جمعو